زندگی میں مشکل فیصلہ مسلم کانفرنس کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں جانا تھا میرپور شہر میں اپنے دور میں بہت سارے ترکیاتی کام کروائے آزاد کشمیر میں فرد واحد حکومت چلا رہا ہے لیکن یہ تجربہ ناکام رہا ان خیالات کا اظہار پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق مشیر حکومت اور میرپور کے پہلے میئر چوتری محمد اشرف نے دنیا فارم سے گفتگو کے دوران کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لندر سٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہہ دیں ہر افتے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی شخصیت کو دعوت دی جائے جنہوں نے اپنی زندگی میں نمائیہ کے دماغ سے انجام دیا آج ہمارے ساتھ تارکین وطن شہر میرپور کے سابق میں موجود ہیں چوتری محمد اشرف صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کا غاز کابر کیسی ہوا سیاست میں انہوں نے قدم کابر رکھا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دنیا سٹوڈیو میں آپ تارکین وطن شہر میرپور سے آپ کا تعلق ہے کئی دائیوں سے ہم دیکھتے آرہے کہ آپ سیاست میں آپی سیاست کا غاز کابر کیسی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا مجھے آپ نے اس پرگرام میں مجھے بلوایا میں شکریہ دار کرتا ہوں میں بسکریہ تو میں جو ہے وہ ایک اچھا گرانے سے تعلق ہوتا ہوں ایک غالد محرون جو ہیں ٹھیک دار تھے اس حوالے سے ان کا لوگوں کے ساتھ بہت ملنا جو نا رابطہ رہتا تھا لوگوں کے ساتھ ان کی بہت ادباد تھیں آپ نے علاقے کے اندب تو میں بھی جو ہی میں سکول میں تھا کالج میں تھا تو اس حد سے میں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ملنا جو نا میرا جو ہے ان کی وساطت سے بڑھتا گیا میں نے پھر کوشش کی اور لوگوں کے ساتھ مزید آگے بڑھا سیونٹی نائن میں پہلے دقا ملدیتی الیکشن جو ہے وہ شروع ہو گیا اور ملدیتی الیکشن میں میں نے سہلیا تو اللہ کی مرمانی سے تو اس حوالے سے میری بہت تھوڑی عمر تھی بہت جنگ نیت میر کے چنہیں کہلیں یا بہت تھوڑی عمر تو میں سیونٹی نائن میں جب بڑھتی الیکشن میں لڑا تو سب سے کم عمر بری تھی سب سے زیادہ بوڑ جو ہے وہ مجھے ملا اور اس وجہ سے کہ میرے اپنے فندان میرے کر کی خدمات کی اور سلامی نبونے مرمانی کی مجھے بوڑ دیا اور پھر میں خوشن سی بی سے جو ہے وہ ملی پر بردیہ کا اس وقت مونسپل کمیٹی تھی تو میں بردیہ کا چیئر میں انمان گیا سیونٹی نائن میں پھر اس وقت وہ الیکشن جو ہے وہ غیر جماعتی الیکشن ہوا تھا غیر جماعتی الیکشن تھا اور غیر جماعتی الیکشن چونکہ اس میں اس وقت سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اس طرح کام نہیں کرتی تھی تو میں بھی چونکہ کالج سے ابھی کالج میں بھی تھا اس کے بغیر جماعتی الیکشن نے سا لے گا چیئر میں بن گئے چیئر میں بنا اور بردہ کا کرم ہوا کہ بہت اچھی میری باری ایک سیس کے ساتھ چیئر میں بنیا سردار عبدالقیو خان اور سردار سکندر یاد خان صاحب کے ساتھ آپ کی سیاست کا غاز دیکھنا آپ کی ایفیلیشن جنسی ہے جب سین اور کاف بنی تو آپ کی ایفیلیشن سردار سکندر یاد خان کے ساتھ تھی وہ بلکل صحیح ہے کیونکہ پارٹی ایک تھی مسلم کامس تھی مسلم کامس کے اندر بھی گروپ بندی ہوتی رہی لوگوں کے دمیان بھی ہمارے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اقتلافات کی وجہ سے جب سکندر صاحب نے سین کا اعلان کیا تو ان چند لوگوں میں سے میں بھی تھا جن سے انہوں نے مشورہ کیا جن سے بات انہوں نے کی کہ انہوں نے مجید دیور کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ تو ہم چال نہیں سکتے تو ہمیں اپنا لگ جو ہے گروپ بنا لینا چاہیے تو پھر اس میں میں لیکن اس کا اس کا نقصان کیا ہوا اس کا ایک عادتک نقصان تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس لیے نہیں ہوا کہ ایک تو گورنمنٹ تو بن چکی تھی اس وقت پیوز پارٹی کی کو بنوان چکی تھی نقصان میں میں نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ جب گٹھے ہوئے جو گٹھے ہوئے تو وہ اپنے ٹائم کے طور پر گٹھے ہو گئے جب دوسرا الیکشن آیا تو وہ ہماری سین اور کاف دونوں گٹھے ہو گئے تھے گٹھے ہو گئے تھے اور اس کی بنیاد کی وجہ سے جو ہے الیکشن پھر لیکن اس حصہ کہیں سانوں تک وہ چلتا رہا تو سین اور کاف پر لوگ لوگوں کو یہ پتہ چلتا کہ یہ جو چہرے تھے یہ سین کے ساتھ سین میں چلے گئے تھے یہ کاف میں لے لیکن میں اپنی بات میں آپ کرتا ہوں کہ میرے لیے کوئی ایک طرح اس طرح نہیں جب ہم ایک اچھے سیاسی کارکن کی اسے سے ہم کسی کے ساتھ چلتے تھے میں میں سے کام کرتے تھے تو میرا خیال ہے سارے لیڈر جو ہیں سارے عزت کرتے تھے خیال رکھتے تھے اسکندرہ یاد صاحب بہت میری خیال رکھتے ہیں مجاہ دیول مجاہ دیول بہت تیخ خیال رکھتے تھے پھر اس کے بعد عطیق خان صاحب کے ساتھ بھی میرا بہت اچھا تعلق رہا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی سردار سکندر سردار عبدالگیم خان صاحب کے جانے کے بعد جو رواداری کی سیاستی وہ وہ بات نہیں رہی وہ بات صحیح بات جو ہے وہ بات نہیں رہی آجائے کہ پورے عزت کشمیر کے اندر بھی بہت سارا اس جا سردار سردار جو ہے وہ پیتا ہو گیا ہے اور ہم یہ میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وہ اس وہ جو بات ہے جو آپ نے بات کی کہ ساری میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سردار کیوں اسکندر عیاد جو ہیں وہ دھونم بڑے ربادار انسیہ سردار تھی ان کا ناور سردار اور ان کی بات تھی اور ان کا ان کی کیونکہ ان کی تاریخ ازادی کشمیر میں بھی ان کی ایکوشیوم سے ان کی یہ خطے بھی جو ہیں ازاد ہوئے سکندر صاحب کے عبادت محترم اور سردار کیوں خود اس میں انہوں وہ شامل تھے وہ جانتے تھے سارے ایک ایک خطے کو ایک ایک بعد میں بھی آلات نے آسا ایسے جو ہے وہ صورت جو ہے اختیار کی میں پیپلز پارٹی میں جب گیا تو الیکشن کیونکہ ظاہر ہے انتخابی سیاست جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے انتخابی سیاست کی کچھ ترجیہ تو اور ہوتی جب آپ انتخاب میں جائیں گے تو لوگوں کی ضرور لوگوں کے روزمرہ کے معاملات ہیں وہ تو پھر گورنمنٹی جو ہے ان کو مکمل کر سکتی ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ جب میں پیپلز پارٹی میں جا رہا تھا تو صدار حتیق صاحب کی میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ چوش صاحب یہ کیا سمجھتے ہیں آپ کے آپ کا یہ فائنل حیصلہ ہے اعتمی ہے تو میں نے کہا میں اسی طرح میں نے میں آسا یہی ہے میں جانا چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سے بہتر میں میری پاس چونکہ اور کوئی اپشن نہیں ہے تو میں جانا چاہتا ہوں ہے اچھا تو میں نے کہا میری ایک درخواست ہے آپ سے کہ میں آپ کے ساتھ آج سیاسی تعلق تو میں بے شک الگ ہو رہا ہوں اس سے لیکن میں آپ سے جو ہیں عزت اتراب کا رشتہ ختم نہیں کروں گا آپ سے میرا یہ میں توقع رکھتا ہوں کہ میں آپ سے عزت اتراب کا رشتہ قائم رکھوں آپ یقین جانے کہ میں پارٹی میں نہیں تھا تو جب محترم شہید بی بی کی ایک دم میں لائیو میں دیکھ رہا تھا ان کو جلسہ جو انڈی والا دیکھ رہا تھا اتفاق سے تو میں نے دیکھا ایک دم کہ بی بی جو ہے وہ اس نے ٹی وی علی نے کہا کہ جی اب بی بی اب میں نہیں رہی ہیں تو یقین جانے میرے گھر میں سب نے جو ہے وہ رونا شروع کر دیا بشمول میرے کہ ہماری ہنکھوں میں آنسوں نہیں کر رہے تھے کہ یہ عالم پارٹی میں نہیں تھا میں لیکن یہ بہت دکھ ہوا اور بڑی تکلیف ہوئی پارٹی نے مجھے بہت عزت دی جی ناظر صاحب میں الیکشن تو بشک تھو وہ ٹو سے میں آر گیا لیکن جب میں نوڈیرو گیا تو بہت ترم جناصل عزت داری صاحب نے ساری کیابرنٹ کے سامنے پرائم میسٹر کے سامنے ہماری عزاز کشمیر کی کیابرنٹ پریزنٹ عزاز کشمیر بیٹھے تھے سب کے سامنے جو انہوں نے مجھے عزت دی ان کا میں آج بھی مشکور ہوں اور ان کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ جس عزت سے انہوں نے مجھے وہاں پر اپلوایا جس عزت سے مجھے بٹھایا بات کی آنے کے باوجود انہوں نے کہا کہ اس کو ایڈوائزر لو اور ایکول ٹو منسٹر اس کو سٹیٹس دو اور اس کا جو ہے پورٹ فولیو دو پورٹ فولیو دو اور تمام جو بیٹھ پر کی ڈیولمنٹ ہے وہ اس کے والے کرو بیٹھ پر کارپریشن اس کے والے کرو جو صاحب آپ بات ہیں حکومت کی طرف عزت کشمیر میں کس کی حکومت کام کر رہی ہے اس کی ناصل صاحب یہ جو آپ نے پہلے بات کی ہے نا یہ ہماری پہلی پارٹیوں کے والے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ کوئی تجربہ جو ہے جنہوں نے تجربہ کیا ہے کوئی کامیاب تجربہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ فارد وائد کی حکومت کوئی نہیں ہوتی ہے جب تک کوئی بری پارٹی ہیں اس کے پیچھے نہ ہو پیپلز پارٹی مسلم لیگ دو پارٹی ہیں لیکن ابھی حکومت ہے ایکچول کس کی پارٹی ہے یہی تو سمجھ نہیں لگ رہی ہے نہ مسلم لیگ کو سمجھ جائے کہ کس کی گورنمنٹ ہے نہ پیپلز پارٹی کو کچھ سمجھ جائے آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے مطابعات جائز ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا کہہ کے بجلی ریٹ کم کرو وہ کہتے ہیں کہ سبسیڈی دو آٹے پہ ہے اور وہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے مطابعات مسائر بھی ٹکیس کا مطلب ہے کس کی گورنمنٹ ہے لیکن اس کے پیپلز پارٹی بھی ادادی ہے مسلم کانفرنس ادادی ہے یہ تجربہ جو میں نے کہا ہے مسلم کانفرنس اوپوزیشن میں بیٹھے ہیں نہیں مسلم کانفرنس ادادی ہے وہ بھی حکومت میں ہے اس وقت تو اس وقت تو میں کہا ہے میں ایکچولی تو کانفرنس ادادی ہے فرد وائد کی ہے لیکن ایم ایل ایز کی کانفرنس ادادی ہے اور چلا ایک فرد جو دری نوار اللہ چلا رہے ہیں ان کو کون چلا رہے ہیں ان کو آپ سمجھ دار ہیں آپ دیکھتے ہیں پھر کہ کیا بات ہوئی کہ آ کر کھڑی ہوئی اور اس کوچ میں تمام اپنان اسمبلی کو بلایا کہ آئیں بیٹھے جا کر جا کر ووڑ دیں اور سب نے ووڑ دے دیا بہر کے آدھر کی طرف چل دیں کہ بھئی شاہست آپ کہیں دائیوں سے کرتے آرہے ہیں سب سے مشکل وقت کا وقت ہے سب سے مشکل وقت میری لیے جو ہے نا پارٹی چھوڑ کے فیصلہ کرنے کا وقت ہے مشکل وقت ہے؟ بہت مشکل وقت ہے کہ مجھے اگر آپ نے فیصلہ کر لیا اگر پر کہا لیا میں یہ بھی بتاؤں میں آپ کو کہ میں دو سال پہلے یہ فیصلہ کرنے والا تھا لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں اس فیصلے آپ کو پشتا ہوا ہے یا آپ نے درست فیصلہ تھا؟ نہیں نہیں میں سب سے دعا ہوں ٹھیک فیصلہ ہو گیا ٹھیک فیصلہ ہو گیا اس لیے کہ بہت مشکل فیصلہ تھا مجھے پارٹی کے اندر بہت مجھے مقام ملا لیکن وہ بڑا مشکل وقت ہے کہ میں یہ فیصلہ کیسے کروں کروں یا نہ کروں دو چار پائے دن میرے لیے یہ دھائی مشکل کچھ لوگ تو فیصلہ کر دیتے ہیں رات کر لیا دوسرے دن اور ہو گیا صحیح سچ بات یہ ہے لیکن میں آج مطمئن ہوں اس لیے مطمئن ہوں کہ ایک بڑی پارٹی کے اندر گیا ہوں بڑی پارٹی ہے اور وہ پارٹی اپنے کارپنوں کا خیال رکھتی ہے انہوں نے مجھے بھی بہت عزت دی ہے مجھے بہت ہر لیا سے انہوں نے مقام دیا ہے میرے گھر آ کر میرے فلیگ لگا ہے جو میں سمتا ہوں یہی سیاسی کارپن کی خوش ہوتی ہے کہ ایک فلیگ جو ہے وہ عزت مقام ہوتا ہے تو وہ اللہ نے مجھے دیا اور پارٹی میری نے مجھے دیا اس پر میں ان کا مجھے مشکور ہوں پیش صاحب آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ ترکین وطن کے شہر سے آپ کا تعلق ہے تس لاک سے زائد کشمیری برطانیہ میں عباد ہیں اور ظاہری بات ہے ہماری جو چوتھی نسل یہاں پر پروان چاہتی ہے لیکن یہ چوتھی نسل اپنے ملکوں میں اپنے کشمیر میں جانے کیلئے تیار نہیں ہے اس پر آپ کی لیڈرشیپ اور یہاں برطانیہ کی دورے پر آتے ہیں تو آپ اس پر کیا ایسے اقدامات کر رہے ہیں یا آپ کو ایسی اٹریکشن پیدا کر رہے ہیں کہ یہاں سے جو ہماری چوتھی نسل ہے وہ اپنے علاقے اپنے ابائی شہر کے ساتھ جڑی رہیں میں آپ کو بتاؤں میں لوگوں کو یہ کہتا رہا آج بھی میں کہتا ہوں کہ آپ پیسے کے پیچھے ہر انسان جو ہے وہ باتتا ہے اب لوگ آئے تھے یہاں محنت کی ہے مزدوری کی ہے بہت محنت کی ہے بہت محنت کی ہے لوگوں نے خاص کر ہمارے کھتے کے لوگوں نے محنت کر کے یہاں اپنے پیچھے سب سے پہلے اپنے پیچھے علاقے اپنے گھر کو یاد رکھا اپنے اریئے کو یاد رکھا اپنے شہر کو بلک کو یاد رکھا پھر یہاں کی عملی سیاسب نے بھی سا لیا اور اس میں وہ کامیاب رہے ہیں دونوں میں اپنے علاقے کی ڈویلمنٹ کے والے سے اپنے گھر سے لے کر اپنے شہر کی ڈویلمنٹ سے لے کر یہاں کی پارٹ اکس تک ہمارے لوگ میں سمیت ہوں اس وقت تک مکمل کامیاب ہیں مکمل لیکن جو آپ نے بات کی ہے کہ ہماری آئندہ نسل آنے والی جو جرنیشن جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس پر میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں محنت کر کے مکان بناتے ہیں کاروبار بڑھاتے ہیں میں ان لوگوں کو کہتا رہا ہوں کہ آپ تین مکان دینے کی بجائے دو لے لیں دو کی بجائے ایک لے لیں چار کی بجائے تین لے لیں ایک مکان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اپنے بچوں پر کریں ان کے کپڑوں پہ نہیں ان کے شوز پہ نہیں ان کی گاڑیوں پہ نہیں وہ تو خود کر لیں گے وہ آپ اسے مانگ بھی لے لیں گے یا کسی طریقے سے لے لیں گے آپ سے کہ وہ انویسٹمنٹ جو ہے ان کو آپ پاکستان لے کر جائیں پاکستان جا کر ان کو رکھیں وہ تمام سوریات مل سکتی ہیں بہت شکر جوئی صاحب آپ کے وقت کا یہ تھے اب اس چیز کے شہر میرپور سے پہلے بلدیا کے محر جو ابھی پاکستان پیوز پارٹی مرکی رہنما بھی ہیں سابق مشیر حکومت بھی ہیں آہ اگلے بلکان تک دیجئے اجازت اللہ نکے پاکستان